شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین چھوٹے بچوں کو صوبہ کا ناشتہ وقت پر لازمی کروائیں اسے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھ جائے گی اور یاداشت تیز ہو جائے گی بچوں کو کھٹی عملی سے دور رکھیں اسے بچوں کا قدر چھوٹا رہ جاتا ہے اور بچے جلدی بالک ہو جاتے ہیں ناظرین دروشری پڑھنے سے مسیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہیں لیمون جگر کو صاف کرنے میں مفید چیز ہے باجرے کی روٹی کھائیں یہ گیس اور بدحضمی جیسی امراض سے چھٹکارہ دلاتی ہیں ناظرین دل کی مریزوں کو تھنڈا پانی ہرگز مت دیں اس سے دل کی نسے کمزور ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹائک کا باعث بنتی ہیں ملٹھی چسنے سے داتوں کے کیوروں سے نجات مل جاتی ہیں اور میدے کی تضابیت بھی نہیں ہوتی ناظرین سوڑے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کو کمزور کرتا ہے نیم کے پتوں کو لیمون کے رس میں پیسکا دانوں پر لگانے سے دانیں ختم ہو جاتی ہیں ناظرین باتروم میں رونے سے شعاتین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں عورت کے سر کے بالوں سے سخت ترین جادو کیا جاتا ہے اس لیے عورت سر کے بال کسی کو مت دے مٹی میں دفن کر دیا کریں اگر آپ دو ہفتوں کے لیے چینی کھانا چھوڑ دیں تو آپ کے چہرے کی جلد بدلنے لگ جائے گی دماغ تیز ہونے لگے گا گردے بہتر کام کرنے لگیں گے رات کو پشاہ بہت کم آئے گا آپ کو بدل میں زیادہ طاقت محسوس ہوگی ناظرین آپ کو فٹ اور تیل سے بری ہوئی چیزیں کھانے کا دل نہیں کرے گا چہرے کے نشان اور دانیں ختم ہو جائیں گے ناظرین اگر پیٹ کے گیس خارج کرنی ہے تو کھانا کھا کر فوراً ایک خجور کھا لیا کرو پیٹ کے گیس فوری خارج ہو جائے گی کھانے میں بادیان کے پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے ناظرین جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہوتی ہیں وہ پچیس منٹ زانہ پیدل چال لیں کچھا دو چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے ناظرین اجوائن کو پیس کر خارج والی جگہ پر لگانے سے آپ کے خارج چند دن میں ختم ہو جائے گی ناظرین اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ آ گئے ہیں تو قدوں کا جوس بنا کر پی جائیں وزن کم ہونے لگے گا کوئی آفت آ جائے تو فوراً صدقہ نکال دینے سے آفو جیسے بھی آئی ہوگی ویسے ہی واپس چلی جائے گی ناظرین فنگر چپس کھانے سے جگر کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ناظرین زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کرو کیونکہ انسان کو تھنڈا پانی ضائف بنا دیتا ہے لیکن جب گرم پانی سے نہا لو تو تھنڈے پانی سے پاؤں دو لو یہ عمل بیماریوں کو دھور کر دیتا ہے ناظرین کاجو شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے اور جی شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے ناریل کھانے سے اور ناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کے بعد زیادہ گننے لگ جائیں تو ناریل کا تیل استعمال کریں جتون کے تیل کا ایک کترہ ناف میں ڈالا جائے تو دل کی دڑکن کنٹرول میں رہتی ہے ناظرین جو شخص ارزانہ دپہر کو کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کو جگر سارے زندگی خراب نہیں ہوتا ناظرین چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ لیسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا دل ختم ہو جائے گا روٹے کے چوری بنا کر کھانے سے روٹے جلدی حضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی دن نہیں بڑھتی ارزانہ کیلہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے گرم روٹے کھانے سے میدہ خراب ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو بلیڈ پریشر یہ شوگر کے مریض کو صورت القدر اور صورت القوسر تین بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ شفاہ ملے گی دن کے وقت آدھا گینٹہ سو لینے سے یاداش تیز ہوتی ہیں اور دل کی بماری کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے دس گینٹوں سے زیادہ سونے سے ایک اگتی مدافیت کی کارگردگی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے گلے میں خراش اور نزلے کے لیے گلنے کا رس نہایت مفید ہے بیتر کھلا سے فراغت کے بعد پاؤں کو کبھی دو لیا کریں اس سے بہت ساری بماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ناظرین گہرے رنگ کا سوپ پہنے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربتیں سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو سانس پھولنے کے بیواری ختم ہو جائے گی ناظرین بکرے کا دودھ ہرزانہ پینے سے جتنا چاہیں دن بر کام کر لو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی توے پر نمک لگا لیا کرو پھوٹے پھٹے گی نہیں ناظرین گر کی چک پر پرندوں کے لیے باجرہ ڈال دیا کرو گریلو نچاکیاں کم ہوگی گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں ناظرین گرم دودھ میں زافران ملا کر پینے سے سینے کی بلگم دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کو میدے کی پرابلم رہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے انگور فائدہ مند ہے ناظرین جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آئیں وہ گائے کا دودھ پیا کریں چکوترے کے سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جنیاں نہیں آتی ناظرین داند کی درد میں علائچی والی چائے پی لو آپ کو بار بار گیس خیرش ہونے کی پرابلم ہے تو ایک بار پودینے کی چائے ضرور ازماؤ پشاپ کی جنن یا بار بار پشاپ کی تنگی ہو تو ایک چھٹاں گھنے ہوئے چننوں کے اوپر شکر ڈال کر کھائیں ایک ہفتے کے استعمال سے پشاپ کی تکلیف دور ہو جائے گی بوڑے لوگ کچھ زیادہ دن استعمال کریں ناظرین میٹے کے بہت سارے مسائل کو پدینے کی چائے بہت جل ٹھے کر دیتی ہیں جیسے کہ پیٹ کا خراب ہونا قبض بدحضمی گیس اور موشن وغیرہ ناظرین بقائدگی سے مہواری کا نہ ہونا بانچپن جیسی بماری کا باعث بن سکتا ہے زخم پر لال مہندی بگوکہ لگانے سے زخم جلدی بھر جاتی ہیں ناظرین جس کا گلہ بیٹھ جائے وہ صوف کے کچھ دانیں چوس لے گلہ اسی وقت کھل جائے گا ناظرین حیز کا درد ہو تو اناردانہ کھا لیا کرو درد میں آرام ملے گا ناظرین جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسے عورتیں زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہیں عاملے کا مربعہ حمل کی دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے ناظرین الٹا سونے سے انسان کو بری خواب آتے ہیں ایک کھیرہ اور زانہ کھا لینے سے بندے کو کبھی وجش کی ضرورت نہیں پڑتی اچار خراب ہونے لگے تو چینی ڈال دو بند گوبی کا استعمال مٹاپہ کم کرنے کے لیے انتہائی کارامت سمجھا جاتا ہے خالص عرصوں کا تیل استعمال کرنے سے بال جلد سفید نہیں ہوتی کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برکنا رکھتا ہے اس کا بقاعدہ استعمال کرنے سے بال لمبے گنے اور خوبصورت ہوتی ہیں چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا مال لو چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رسل گاؤں ناظرین جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے ادر کینسلز کے چان سے زیادہ ہوتے ہیں دارچنی کا ٹکڑا کھا لینے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی